مصطفیٰ بھائی سلام علیکم والیکم السلام جی سر کیسے ہیں خیدت سے ہیں آپ اللہ کا کرم اللہ کا کرم شیخ صاحب کچھ سوالات تھے چار سے پانٹ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا میں بات یہ کہ جب بھی ایک انسان سنی کرانے کی اس میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو بچکن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ صاحبہ کے بارے میں آپ کو کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں سننیوں میں تو اس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ صاحبہ کی تعظیم عزت اور بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے اسی حوالے سے میں کچھ تحقیق کر رہا ہوں صاحبہ کے ہی حوالے سے تو اس میں اہل سنت کی جو بنیادی کتابیں ہیں جس میں پورا مذہب کھڑا ہے اہل سنت کا جس میں گفاری مسلم اور قدب ستہ ہے اب اس کمپیر ٹو اہل تشریح اہل تشریح تو اپنے امام معصوم سے لے دیں کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا امام معصوم ہے تو ہم اس کی بات حجت مانتے ہیں اب اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ صاحبہ جو ہیں وہ عادل ہیں حدیث کے معاملے میں یعنی کہ اگر صاحبہ کوئی بات فرما دیں تو وہ حتماً رسول کی بات ہے یا سچی بات ہے تو اب اس میں میں نے بہت سارے اہل سنت علمہ سے بھی بات کی اس حوالے سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ برحال قرائن اور دلیلیں تو اسی بنیاد میں کہ صاحبہ سے گناہ ہوئے اور بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے کتابوں میں درجے لیکن بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صاحبہ نے کہیں جھوٹ بولا ہو تو لاؤ اپلا کے دکھاؤ اتنی حدیثیں ہیں ہمارے پاتھ اس میں کہیں آپ ایسا دکھاؤ کہ صاحبہ نے رسول کی طرف مطلب اپنے پاس سے کوئی حدیث گھڑی ہو کیونکہ صاحبہ کے اوپر تو جرہ اور تعدیل یا بحث وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی وضعات کریں صرف سمجھنے کے لئے بات کر رہا ہوں میں آپ سے دیکھیں یہ کہ صحابہ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں یہ تو مانتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں وہ مانتے ہیں صحابہ پہ تو حد جاری ہوئی ہے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کا حد جاری کیا سنگسار کیا ہے ہاتھ کٹیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لم چھوڑی یہ کہ صحابہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں یہ اس کے کوئی روایت تو ہے نہیں اب وہ جھوٹ ہیں نہیں یہ بھئی کہ جھوٹ نہیں بول سکتے حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے ایک حدیث نہیں کئی حدیث ہیں بخاری میں بخاری کے آغاز میں مسلم کے آغاز میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے کہا لا تکذیبو علیہ مجھ پہ جھوٹ نہ باندو اب اگر وہ اس بات سے مبرات ہے لا تکذیبو علیہ فمن کذب علیہ متعمدن فلیتبوہ مقادہ من النار یہ احادیث بخاری میں کہی بخاری کے آغاز میں کتاب العلم میں اللہ آپ کا بلا کرے اگر آپ ایک موقع دیں تو کچھ ایک نکتہ ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں جی جی بسم اللہ عرض یہ کہ یہ ساری باتیں بھی میں نے علیہ سنت کے علماء سے کی ہیں یہ حدیثیں بھی تو وہ اس کی تعاویل یہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ رسول خدا جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں صحابہ کی تو وہ گناہ بتا رہے ہیں وہ ایک آئین دے رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا یہ کام کرو گے تو اپنا مقام جو ہے وہ جانم میں دیکھ لیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول خدا پر کسی نے حدیث جھوٹ باندھا ہے حدیثوں پر ان روایتوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ کام ہوگی ہے بھئی پہلی بات یہ ہے کہ کوئی دلیل چاہیے صحابہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سب کچھ کر سکتے ہیں چوری کر سکتے ہیں ان کے پیغمبر نے ان کا ہاتھ کٹا ہے زنا کیا ہے پیغمبر نے سکزار کیا ہے پیغمبر نے کوڑے مارے ہیں شراب پیئے ہیں خود عمر نے صحابہ پیغمبر نے زنا کے حد جاری کیا ہے اور شراب کے حد جاری کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے یہ کوئی دلیل لے کیا ہو اس کی تو کوئی دلیل ہے کچھ بھی دلیل نہیں ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے کہاں سے لے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتے پھر یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی لا تکذیبو علیہ مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو یہ واضح ہے کہ یہ جھوٹ ان سے صادر ہو توہین ہے مثلا آپ جائیں نہ کسی محلے کے عالم سے اسے کہہ دے کہ آپ جائیں نہ جھوٹ نہ بولا کریں وہ اس کے لئے توہین نہیں ہے بہت بڑا توہین اس سے بڑا توہین کیا ہوگا بھائی کہ جھوٹ نہ بولو تم مجھ پہ جھوٹ تو احترال نہ کرو دیکھیں اگر یہ لوگ یہ لوگ مبرات جھوٹ سے تو یہ غلط ہے یہ حکمی غلط ہے کہ جھوٹ نہ بولو مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو حالان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح تم لا تکتی وہ علیہ مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو اگر یہ آنے والے نسلوں کے لئے ہوتا تو الفاظ کچھ اور ہونے چاہیئے تھے کہ یہ لوگ مبر رہے ہیں تم میرے صحابہ تم تو مجھ پہ جھوٹ نہیں لے میں آگے والے نسلوں کے لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو اس طرح کہنا چاہیئے تھا حالان کے وہ مخاطبین کو کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو پہلی بات ہے دوسری بات میرے آپ کے خدمت میں عارف کریں کہ صحابہ نے ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی تقزیب کیا مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے صحابہ نے صحابہ نے ایک دوسرے کی تقزیب کیا مثلا کہ انہوں نے جور بولا ملازم فرمائیے یہ کتاب مسلم کتاب مسلم میں کتاب صحیح مسلم چاب دار الفکر دوہزار دفس میں دار الفکر بیروت میں چپی ہے یہاں پہ حدیث ہے صفحہ مرسان سو دفس میں طلاف کی حدیث میں ملازم فرمائیے یہ صفحہ نمبر سات سو دس ہے حدیث نمبر تیتہ سار پانسو اٹھاسی اٹھاسی ہے ان فاطمہ بتقیس فاطمہ بتقیس سے روایت ہے ابو عمر نے اس کو طلاق دی دی پکی طلاق دی دی بغیر اسی رجوع کے حق کے اس نے پیغام بیجھا وہ گر میں تانی سفر میں تاقیم تا اس نے طلاق دی دی فَأَرْصَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتُ اس نے اپنا وکیل بیجا تھا اپنے وکیل کو بیجا کہ اس کو طلاق دے دو وکیل نے آکھ اس کو طلاق دیا تو اس کو بڑا غصہ ہے فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِن شَيْءٍ اس نے کہا کہ اس کے وکیل نے کہا کہ تیرا کوئی حق نہیں بنتا بس اب تیری طلاق ہو گئی یہ ختم بات فَجَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالِهِ فَذَكِرَتْ لَهُ ذَلِكَ لَهُ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے کہ بھئی انہوں نے مجھے طلاق دی اب میرا خرچہ بھی نہیں دے رہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے کہ تیرا حق نہیں بنتا کہ تیرا نفقہ اب تیری طلاق ہو گئی جب تک تو عدے میں ہے تیرا خرچہ نہیں بنتا ادہ ختم ہو جائے تو لازمی بات ہے اب عدے میں بھی ہے تو خرچہ نہیں ہے فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِی کہا کسی اور کے گھر چلے جاؤ وہاں پر اپنا عدہ گزار دو اب تیری طلاق ختم ہو پھر کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں پہ تو بہت سارے لوگ آتے ہیں امی شریک کے ہاں نہیں امی شریک کے ہاں نہ جاؤ ابن مکتون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اندہ ہے ادھر تم کبرے اتارو گی جیسے سو گی اس کو نظر نہیں آئے گا تیرے لئے بہتر ہے اور جب تیرے عدہ ختم ہو تو میرے پاس واپس آ جانا فَقَالَ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةِ ابن عبی صوفیان وَأَبَا جَهْمْ خَطَبَانِ جب میرا عدہ ختم ہو آئے تو میں گیا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے کہا ہے کہ ابو صوفیان اور ابو جہم یہ دونوں ابھی تم ایک جگہ بیٹھو تو میں تجھے واپس لاؤں گا تو انہوں نے مجھے خاصگاری کیا انہوں نے کہا کہ عسامہ سے شادی کرو تو عسامہ سے شادی کیا کس نے یہ فاطمہ بن دقیت آپ نے کہا نہیں سنی ہے اب اسی ہے اس کو دیکھیں کہ اس کے مطالف صحابہ کیا کہتا ہے یہ کتاب ہے مسلم وہی مسلم جو آپ کو دکھا رہے ہیں دو صفحوں کے بعد عمر کی تقزیب آ دیا صفحہ نمبر سات سو تیرہ ملائزہ فرمان ابو اسحاق کہتا ہے کہ میں اسود کے ابن یزید کے ساتھ مسجد عظم میں بیٹھا تھا شعبی امار ساتھ تھا فحدثت فحدثت شعبیو بے حدیث فاطمہ بن دقیت شعبی نے فاطمہ بن دقیت کی حدیث نقل کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لم یجعل لہا سکنا ولا نفق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سکنا اپنے شوار کے گھر میں عدد گزارنے اور خرچے کا حق بھی نہیں دیا ٹھیک ہے نا اسود نے کنکر کچھ ہاتھ ملے اس کو پینک دیے فقال وی لکا تحدث بمثل هذا تو اس نے کہا کہ تو اس حدیث کو نقل کر رہا قال عمر لا نترکو کتاب اللہ و سنت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ لی قول امرأة لا نذری لعلہا حفظت او نسیت قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے قول کے لئے نہیں چھوڑ سکتے فاطمہ بن تقیس کے قول پر نہیں چھوڑ سکتے شاید شاید اس نے اس کو یاد رہی ہے یا شاید وہ بول لی ہے اس کے قول پر ہم اعتماد نہیں کر سکے لہ السکنا ونفق منطلقہ کو سکنا اور نفقے کا حق ہے قال اللہ عز وجل لا تخرجہن من بیوتہن ولا يخرجن الا ان یاتین بفاحشت مبینہ پھر قرآن کے آیت بھی پڑھی ہو یہ بخاری میں یہ عمر کا قول کہ اس نے خود کہا کہ یہ ہو سکتا ہے اس کو یاد ہو سکتا ہے اس کو یہ بول گئی ہو ہم اس کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اور قرآن مجید کو ترک نہیں کر سکتے اب یہ کتاب بخاری ٹھیک ہے نا تو پھر صحابہ کی جرح تعدیل ہونی چاہیے کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے یہ صحیح کہہ رہی ہے یہ بول گئی ہے حفظ کیا اس نے نہیں کیا یہ کتاب بخاری چابدار احیات تراث العربی دار احیات تراث العربی میں سنہ دوہزار ایک میں چپی ہے یہ آپ نے ملاحظہ فرمائیں باب و قصت فاطمہ بنت قیس فاطمہ بنت قیس کی کہانی صفحہ نمبر نو سو اٹھتر حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اکیس اور پانچ ہزار تین سو بائیس اچھا روایت کرتے ہیں تلق یحییٰ بن سعید نے طلاق دی بنت عبد الرحمن بن الحکم کی بیٹی کو فانتقلہ عبد الرحمن فَأَرْصَلَتْ عَائِشَةُ الٰى مَرْوَان وَهُوَا أَمِيرُ الْمَدِينَةِ عائشہ نے کسی کو پیغام بیجا ہے کسی کو بیجا ہے مروان کے پاس وہ مدینہ کا گورنر اتقلہ وردودھا الى بیت ہے اللہ سے درو اس کو کیوں اس کے گھر سے نکال دیا تم نے متلقہ کو کیوں اس کے اپنے گھر سے نکال دیا قَالَ مَرْوَان فِي حَدیثِ ثُلَيْمَان مروان نے کہا کہ عبد الرحمن ابن الحکم کا مجھ پہ بڑا زور تھا کس کو نکال دوں تو قاسم ابن محمد محمد ابن عبی بکر کا بیٹا قاسم اس نے عائشہ سے کہا کہ فاطمہ ابن تقیس کی کہانی تجھے نہیں معلوم کہ فاطمہ ابن تقیس تو کہہ رہی ہے کہ اس کی طلاقوی تھی اور اس کو گھر سے بھی نکال دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفقہ بھی نہیں دیا عائشہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں اس کی حدیث کو چھوڑ دو اس کی بات کو چھوڑ دو فاطمہ کی بات فقال مروان ابن الحکم مروان ابن الحکم نے کہا کہ یہ دو شر ہیں کہ بھئی یہ بھی حدیث نقل کر رہی ہے یہ بھی حدیث نقل کر رہی ہے ان دونوں کے درمیان یہ شر آپ کے لئے کافی ہے ٹھیک ہے نا بھائی یہ خود صحابہ نے عمر نے عائشہ نے دونوں نے حدیث اس کا حدیث اس کو تختیعہ کیا ہے اور اس کے حدیث کو بھائی کہتے ہیں اس حدیث کو چھوڑو علاہ ان کے وہ فاطمہ بن نقیز کی حدیث ہے مزید بولو بھائی شیو جوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر صرف کیا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر صرف کیا موسیقی